نورِ خدا کرو مہِ رحمان آگیا تقسیم کرنے نعمتِ رمضان آگیا نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان اعو باللہ السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتِه فبذلِكَ فَلْ يَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ وَلَوَ اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَفَغْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ صدق اللہ العليل العظيم کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں کہہ دو بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے تم نے اس میں بعض کو حرام اور بعض کو حلال کر دیا کہہ دو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یا اللہ پر افترہ کرتے ہو اور جو لوگ اللہ پر افترہ کرتے ہیں قیامت کے دن کی نسبت ان کا کیا خیال ہے بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے پلس کی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے نور رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے کاری نومان سیفی صاحب جس کا ترجمہ کیا اسماعیل قاسم نے رحمتوں والا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور عید کے دن بھی قریب ہیں اور جب عید کی بات ہو اور چاند رات کا ذکر نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں چاند رات دراصل انام اور عجل والی رات ہے پورے ماہ کی محنت کا صبر کا پھل ملتا ہے خصوصی برکتوں رحمتوں بکشش اور مغفرتوں کی نہائیت فضیلت والی رات کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ عید الفتر کی رات وہ ہوتی ہے جس رات کا نام آسمانوں پر لیلت الجائزہ کے نام سے لیا جاتا ہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی پرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور وہ سڑکوں کے سروں پر کھڑے ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے کہ ان کی مقلوب کیا کر رہی ہے تو اسماعیل اتنی خوبصورت بیان کیا گیا ہے چاند رات کی رات اور سوہ عید کی رات تو اس پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عید قریب ہے بہت زیادہ اور جب آخری ایک عیام رہ جاتے ہیں تو آپ کو اندر جو کہ میں ربش لے تین چار دنوں سے بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑا سیک موشنل ایلیمنٹ سنٹیمنٹ ہوتا ہے آپ کا کرمزال مبارک جو ہے ختم ہو رہا ہے خاص کر کے ہم لوگوں کے لیے جن کو یہ آجزانہ طور پر خدا تعالی نے یہ رحمت نازل فرمائی کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ہوشٹ کر سکیں اور یہ آجزانہ کوشش کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں چاند سے چاند رات تک کا جو سفر ہے اس کے وہ ڈسکس کیا جائے میں اپنے جو ہمارے معزز پینل پر ہمارے صاحب موجود ہیں ان کا تعروف کرانا چاہتا ہوں صاحب زیادہ محمد عزر منیر صحروردی آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں ڈاکٹر عمران رضا تحاوی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن خاص بات یہ کہ آج ہمارے پاس ایک اور بہت ہی خاص اور بہت ہی پیارے مہمان موجود ہیں جو کہ اپنی آواز سے آپ کو بہت زیادہ امپریس کرنے والے ہیں ایک بار پھر سے عارف بیٹس صاحب ہمارے ساتھ موجود صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے جوئن کیا آپ نے روٹس صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چاند رات کا جب ذکر کرتے ہیں تو چاند سے چاند رات تک سفر کی بات کی جاتی ہے جب ہم نکلتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے چلیں یہ ہنہ علامہ صاحب پہ لے یہ سور بردی صاحب پہ تو علامہ صاحب سے آغاز کرتے ہیں ہم جب نکلتے ہیں سے کیا مراد ہے ہنہ میں نے تمہیں دیکھو نا پیچھے مائنس نہیں کیا کہنا تمہیں چاہتے ہیں جب میں نکلتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بیٹی اپنے محباب کیلئے چاند ہی ہوتی ہے بے سکتا اور جب بیٹیاں مسکراہت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اپنے بابا کے سامنے آتی ہیں تو ان کا پھر ہر دن عید کا دن ہو جاتا ہے کیا بات اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور رہا آپ کا سوال کہ چاند سے چاند رات تک کا سفر پہلے تو معاملہ ہے چاند دیکھنے کے حوالے سے اور خاص طور پہ جب عید الفنر کا چاند ہو اس کی بہت لوگوں کے اندر جو ہے نا بے چانی پائی جاتی ہے تجسس پائی جاتا ہے اور انتیس چاند کی ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح عید ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر تیس کا چاند ہو جائے پھر تو تسلیح ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی خبر نہیں ہے کسی بھی وقت چاند نظر آ جاتا ہے لہوزہ ہمارے ہاں بارہ بجے تو اکثر آتا ہے وہ آ جاتا ہے اس لیے میں مشرہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے کپڑے شپڑے ہر چیز تیار رکھا کریں تیاری کر کے رکھا کریں کسی بھی وقت آپ سوئے ہوں گے تو دست تک آ جائے گی کہ چاند آ گیا ہے بارکیب یہ تو ایک دنیاوی اعتبار سے بات ہے لیکن دینی اعتبار سے یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے جس نے چاند کی گواہی دی ہے وہ آدھر انسان ہونا چاہیے جس کا کردار مشکوک نہ ہو وہ جھوٹ نہ بولتا ہو اور کسی ایسے ایشو پر وہ تھٹھا نہ کرتا ہو کسی سے جیسے بیٹھے بیٹھے مجلس میں کہہ دے وہ شیر آ گیا وہ شیر آ گیا شیر نہیں تھا ماز اسے ڈرانے کے واسطے کہا ایسے ہی افتاری سے قبر اسے کہہ دی افتاری کا وقت ہو گیا یہ اس کا تھٹھا کرنا دین کے راست معاملات کے اندر اور حساسیت کے اندر وہ اس کی زندگی میں شامل نہ ہو آدھر انسان ہو اللہ پر اس کے رسول پر پختہ یقین لکھنے والا ہو اور وہ گواہی دے دے کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے تو اس کی گواہی محتبر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے ارز کرتا ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں فلا دی ہاتھ کا رہنے والا ہوں اے رابی تھا تو میں نے چاند کو دیکھا ہے اور چاند مجھے دکھائی دیا ہے رمضان کا چاند جب پہلا چاند ہوتا ہے آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ اللہ کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے اس نے کہا محمد الرسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب بتاؤ تم کیا گواہی دیتے ہو چاند کو تم نے دیکھا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ تیاری پکڑ لو کل سو ہم روزہ رکھیں گے ایسے ہی حکم آیا ہے کہ چاند دیکھ کر آپ روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر آپ روزہ افطار کریں جب ہمارے ہاں موسم بن جائے عبر کا بادل چھائے ہوئے ہوں اور پاکستان جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کے حدود عربے کی اختتامی جگہ تک یہ یہاں تک اگر عبرالود موسم ہے گرد و گبار ہے چاند دکھائی نہیں دیتا تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ تیس دن آپ رمضان کے پورے کریں تیس روزے مکمل کریں پھر اس کے بعد آپ ایت کریں یہ حکم ہے یہ شریع حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیونکہ اسلامی مہینہ یا انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا ہوتا ہے اس میں اکتیس کی تاریخ تو شامل نہیں ہے جنرل آبا صاحب کچھ ممالک جیسے مسلم ہمارے ممالک بہن بھائی ہیں سارے آپس میں گڑ جوڑ کر لیتے ہیں کہ ہم نے عید اسی دن کرنی ہے اور کچھ لوگ اس کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے نہیں اس میں حکم یہی ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں جب چاند کیونکہ ہر ملک کا جو اوقات ہیں وہاں سورت تلو ہونے کے اوقات بھی ڈیفرنس ہیں اس کے غروب کے آفتہ بھی ڈیفرنس ہیں اب ایک ملک میں سورج غروب ہوتا ہے آپ کے دو گھنٹے بعد آپ دو گھنٹے پہلے شام میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ ایکویلنٹس کیسے کہہ سکتے ہیں ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر جن کے گیارہ بجے تلو ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسے برابری کر سکتے ہیں جو آپ کے اپنی ملک کی حدود ہیں ان حدود کے اندر جس وقت چاند دیکھا جائے گا اس وقت روزہ رکھا جائے گا اس وقت افطار کیا جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ دس ملک ہیں پچاس ملک ہیں اسلامی کا ان کے ساتھ ایک کوئی یونٹی قائم کر لیتے ہیں صرف اسی بات پر ہم قائم کرتے ہیں کوئی اور معاملات نہیں ہیں اور بہت ساری معاملات ایسے ہیں جہاں اسلامی ملک کی کھٹے ہوں تو غربت ختم ہو سکتی ہے ملک کے اندر سے بہت ساری معاملات ہیں معاشی جو بہران ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بوکھے کو کھانا مل سکتا ہے پیاسی کی پیاس بوچ سکتی ہے ننگے کو کپنا لباس مل سکتا ہے جو چاند کے اعتبار سے جو فیصلے ہیں یہ ایک خالی ستن ہمارے مذہب اور دین کا معاملہ ہے اس میں معاملہ وہی ہوگا جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں افتار فرمائے جب ہم چاند دیکھیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے چاند دیکھیں گے تو افتار کریں گے اور اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جب آپ چاند کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر بجالہ ہے رائعہ 29 کا چاند ہو 30 کا چاند ہو یا آپ یکم نمزان میں داخل ہو رہے ہیں یا عید الازحا کے حوالے سے ہم چاند دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ یہ آنے والے چاند کے برکت سے ہماری ایمان کی افاظت فرما ہمیں سلامتی عطا فرما اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے آمین آنے والے چاند کی برکت سے ہماری افاظت فرما یہ دعا کرنی ہے جب آپ چاند کو دیکھیں گے میں لینے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی آدہ دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی آدہ دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا اے میرے آقا بدمت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے بدمت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں بدمت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے بدمت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے اور آج سڑکا عارلیں زلفوں کو سوارا بھو گا آج سلکار زلفوں کو سوارا ہوگا تبیحاکم نے معتصی فضا دیکھی ہے لٹ گیا جس لے محمد کی ادا پہ کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب یہ پیاری آواز جو آپ لوگوں نے سنی ہے کاری مجاہد حسین صاحب کی ہے آپ کا تعلق نارو وال سے کاری صاحب مجھے بتائیں کہ میں جو آڈینس سن رہی ہیں آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ کاری صاحب بھی تو ماشاء اللہ نات پڑی اور بہت پیاری پڑی کاری صاحب کی تلاوت جو ہے جس جس نے سنی ہے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ کتنی باقمال ہے آپ نے ماشاء اللہ وارڈز کے بارے میں آڈینسز کو پتائیں کہ کتنے اب تک وارڈز ملے آپ کو اور تلاوت کی وجہ سے ملے ہیں ماشاء اللہ وارڈز کے بارے میں آل پاکستان مقابلہ حسین اکرات شہر اعتقاف کیا بات کیا بات ماشاء اللہ وارڈز کے بارے میں آجل قرآن کی پریر فارم سے قائد محترم سے میں نے ایوارڈ اول پوزیشن حاصل کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرگویلہ اور پھر دوزار نو میں اے ٹی وی کے ذریعہ تمام کراچی میں ایک مقابلہ ہوا پھر وہاں سے بھی آل پاکستان مقابلہ حسین اکرات میں اول پوزیشن حاصل کی ماشاء اللہ یہ بس میرے والدین کی دعائیں ہیں اور میرے پیر مرشد ان کا فیض ہے ماشاء اللہ یہ کرم ہے سب ماشاء اللہ ساتھی ساتھی یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بہت ہی پیارے بہت ہی خاص دل کے قریب جو اکثر غیب رہتے ہیں کس نے ہی نہ میں جوائن کیا علامہ کرامت آباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے تو آپ پوچھیں کہ علامہ صاحب کی در آپ کی در تھے کل کی در تھے آپ سب سے پہلے میں معذرت شاہوں گا چونکہ میری مجالس بھی ساتھ چلتی ہیں بھی حاضری دینا ہوتی ہے یہ آر جگہ یہ فضل ہے کرم ہے اور میں تمام اے پلس کی ٹیم کا انتہائی شکوزار ہوں ممنون ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سکاوش کو اپنی بارگابت تکویے میرانگر ہم آپ کو مس کرتے ہیں بہت زیادہ ہمارے بہت ہی پیارے ہیں میرانگر ہمارا ٹوپک بھی اتنا خوبصورت ہے چاند رات کی اوپر ہے بلکل ہم ڈاکٹر صاحب سے اوپر بریسکت کریں گے پوچھیں آپ کے پاس بڑی انٹرسنگ سوالات ہیں چاند رات چاند جب دیکھنا ہوتا ہے ایک ہمارا سسٹم ہے ہمارے ملک روئے تھے حلال کمیٹی تھوڑا سوشلی لیکس لی جا رہی ہوں یہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا اس سسٹم کے اوپر تھوڑی سیاں بات بتائیں گے یہ سسٹم کیا ہے چاند دیکھنے کا طریقہ کیا ہے ہم تو ہمیشہ بڑی بڑی دور بینے دیکھتے ہیں بڑی انٹرسنگ سوال بہت وہ چاند جو ہے وہ بھی پھر نظر ہمیں کم ہی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بڑا ہی لوجیکل ہے اور بڑا ہی منفرد ہے آپ نے جو کیا اور ضرورت بھی ہی ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یہ بات یعنی چاند کے بارے میں پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں شبان تو ہلال کے حوالے سے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہلال کیا ہے یعنی اس کا کیا معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل آپ ان سے فرما دیجئے یا مواقیت للناس اس کا تعلق لوگوں کے کیلنڈر سے ہے مواقیت کہتے ہیں کیلنڈر ٹھیک ہے تو بنیادی طور پر کیلنڈر جو ہے وہ قمری سال جو ہے وہ اسی سے بننا تھا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا پل ان سے کہیے ہیا مواقیت للناس کہ اس کا تعلق انسانی کیلنڈر سے ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو کمزان شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو یعنی عید الفطر کرو اب معلوم ہوا کہ جو دیکھنا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی آ گیا اور اسی سے ہی مہینے کا آغاز ہوگا یہ جو دیکھنا ہے اس کو رویت کہتے ہیں اور رویت حلال کا مطلب ہے چاند کو دیکھنا پہلے رات کے چاند کو دیکھنا رویت حلال ہے اب رویت حلال کمیٹی بنائی اس لیے گئی کہ ایک تو عام طور پر شروع میں ایسا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم لوگ چاند دیکھنے کا احتمام کرو اور لوگ اس کا احتمام کیا کرتے تھے جب تک یہ ہمارا جو کہلے ٹیکنالوجی کا دور نہیں آیا اس وقت تک لوگ اس کا احتمام کرتے تھے بڑے بڑے مناروں پہ چڑھ کے چیک کرتے تھے اور جہاں مطلع ابر آلود نہیں ہوتا تھا وہاں پر اس کا احتمام ہوا کرتا تھا اور پھر جو لوگ دیکھتے تھے کیا اب یہ معاملہ کہ دیکھیں سب لوگ تو نہیں دیکھتے سب کی بینائی اتنی تیز نہیں ہوتی یا سب کو وہ موقع میسر نہیں آتا پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ کوئی ساری رات نہیں دیکھتا اس کی عمر کا معاملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اس کی عمر پوری ہو گئی ہے تو وہ دس پندرہ منٹ یا بیس پچیس منٹ نظر آئے گا اور اس کے بعد پھر وہ دکھائی نہیں دے گا اگلی دن کا اس سے زیادہ نظر آئے گا اس سے اگلی دن کا اس سے زیادہ نظر آئے گا یہ پورے پورے اچھا میں بچھتا ہے اگر دس پندرہ منٹ نظر آنا ہوتا ہے جا کے مثال ہے باپ اس کے پر بھی مجھے آنسر کرسے کبھی ہمیں آٹھ بجے بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے سوال میں یہ جواب ہے اور میں آپ کے سوال کی کیفیت کو بھی سمجھ رہا ہوں گزاری یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارس کیا سب سے پہلی بات تو میں اپنے عقائد بھی کروں گا چاندید کا ہو یا رمضان کا ہو یہ آمنہ کے چاند کا صدقہ ہے کیا بات کوئی بھی سلامی مہینے کا چاند ہونا وہ جناب سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کے چاند کا صدقہ ہے چاند کی جلوتی نہ ہوتی اگر آمنہ کے چاند نہ ہوتے اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف رویت حلال کمیٹی جیسے کے یہ کمیٹی ہوتی ہے جو پہلے چاند کو دیکھتا ہے اور پھر عید کے بھی چاند کو انہوں نے ہی دیکھنا ہے اب یہ نہیں پتہ رات کے بارہ بجے دیکھتے ہیں یا رات کے دو بجے دیکھتے ہیں وہ تو یہ بہتر جانتے ہیں البتہ یہ ہے کہ رویت ایک گواہی ہے یہ کمیٹی ایک گواہی ہے مطلب ایک نے چاند دیکھا پھر صرف اس کا دیکھنا مصدق نہیں ہے اس پہ شہادت نہ ہو اس پہ گواہی نہ ہو اسلام میں پیر صاحبی قبلہ تشریف رمائے گواہی کی اتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ جس کی کوئی انتہائی یعنی آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ گواہی دے رہے ہیں آپ کا کلمہ ہی آپ کی گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد خدا ہے اور خاتم النبین ہے یہ آپ گواہی دے رہے ہیں آپ مسلمان ہو چکے جب آپ نے کلمہ پڑھ لی آپ مسلمان ہو چکے لیکن اللہ پانچ وقت آپ سے گواہی طلب کرتا ہے آزام کی صورت میں آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کی صورت میں یہ گواہی آپ دیتے ہیں اتنی اہمیت ہے اس گواہی کی تو آپ سوچے کہ گواہی میں ایک اور قانون ہے ہووالحاضر علش ہے کہ جو بھڑا سب گواہی دے وہ اس چیز کو دیکھے تو گواہی دے اگر دیکھ ہی رہی ہیں تو اس کی گواہی خیر مسترات ہے اور اگر مجھے اجازت دیں میرے مقدس مسلمان ہم نے عالم اس بات کو سن رہے ہیں اللہ پانچ وقت بڑی اہم بات حدیعہ کرنا چاہتا ہوں تمام آشکال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور بڑا پرلطیف جملہ ہے ذرا آپ دیکھیں باقی انبیاء بھی ہمارے لئے قابل عزت ہیں ہر نبی کی حرمت پر تیرے سے واہ کوئی عبادت کلائے گئے واقع تمام نبیوں نے اللہ کا حکم سنا ہے واحد میرے نبی ہے جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے سبحان technique اور کیونکہ دیدار کی ہے اس لئے گواہی دی کہ میرے کلاللہ میں گواہی دیتا ہوں اب گواہی کا حق اسے ہے جو آنکھوں سے دیکھے ذرا بات کو اور دیدی گواہی کا حق اسے ہے جو آنکھوں سے دیکھے چونکہ میرے نبی نے میراج میں ملاقات بھی کی ہے اور سرکار کا دیدار بھی کیا ہے اس لئے گواہی دیئے اب ہماری گواہی کیا ہے ہم نے تو اللہ دیکھا نہیں اللہ نے اپنے نبی کی عظمت اور حرمت کو اتنا بلند کیا کہ حل جزاول احسان ہے احسان کا بدلہ احسان ہے میرے حبیب تُو نے میری گواہی دیئے میں اللہ ہو کر وعدہ کرتا ہوں قیامت تک لوگ تیری گواہی دے گئے ہم دیکھے بغیر بھی دیں گے تو میں اللہ قبول کریں تو ہم اتنے بڑے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین کے امتی ہو کر آج ہمارا شرازہ بکھنا پڑا ہے اور عید جناب علیہ السلام کے ایک بڑا پیارہ ارشاد ہے چونکہ ہم چاندرہت کے قریب ہیں سرکار فرماتے ہیں ہر وہ دن جس دن مومن سے گناہ نہ ہو وہی عید ہے چاہ بہت خوب بہت ہی خوب بہت پیاری بات کہ ہر دن جس مومن سے گناہ نہ ہو وہی عید ہے ہمیں لینی چھوٹی سے بے گا ہمارے ساتھ رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمزان